نبسکار سواگتے آپ کا نیوز انڈیا میں میں ہوں آپ کے ساتھ اُبنگ باتھور اور آپ دیکھ رہے ہیں راجستان لائم یہ بولیٹن کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی کچھ پرموک خبروں کے ساتھ آپ کو بتا دیں گی راجستان کے مکھی مندری اشیو گہلوت اور پوروڑ ڈپٹی سی ایم سچین پائلٹ کے بیچ کھینچتان جاری ہے تو وہی پربتصر ودھائک رام نیواز گاوریہ نے بھی اپنا رکھ صاف کیا انہوں نے کہا کہ گیارہ جون کو ہونے والے پردشن پر چرچہ کی گئی تو وہی ورشت کاغریس نے دا راجش پائلٹ کی پنیت دی پر دوسہ میں لوگ کارکرم کریں گے مگر ہم لوگ اپنے زلے اور بلوک میں رہ کر ہی انہیں شردھان جلی دیں گے حالی میں پوروڑ ڈپٹی سی ایم سچین پائلٹ کے بیان نے پردش میں سرگرمیاں بڑھا دیئے آج سچین پائلٹ کے آواز پر جو حلچل ہے وہ دیکھی جاری ہے اور تمام جو پائلٹ سمر تک ویدائک ہیں وہ یہاں نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ رامنیواز گیا وڑی آئے ویدائے رامنیواز جی سچین پائلٹ جی لگتار آواز اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ راجستان میں جو عام کارکرٹا ہے جمینی کارکرٹا ہے پارٹی کے لیے سنگٹر مقام کرنے والے لوگ ہیں انہیں جمہداری دی جانی چاہیے لیکن ابھی تک دس مہینے گجر گئے کمیٹی کی ریپورٹ ابھی تک پارٹی آلہ کامان دیکھیں سچین پائلٹ جی کا بیان بھی واجب ہے اور سرگرمی بھی لاجمی ہے کیونکہ کافی لمبے سمیں کے بعد بھی ہماری جو گروین سیستی ان تمام لاکھوں کارے کرتا ہوں کی محنت سے جو کنگرے سرکار میں آئے اس کے بعد جو ان کی تمام گروین سیستی ان لوگوں کو ہم نے پارٹی آلہ کامان کے سمکس رکھا اور اگر آج دس مہینے تک اس بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے یا اس بارے میں کوئی سٹنگ نینے نہیں ہوا ہے تو ہم سب لوگوں کے لیے چنتہ کا بیسے اور کانگریس پارٹی کو مجبوطی دینے کے لیے ہم لگاتار اس بات پر جوڑ دے رہے ہیں کہ ان کارکرداؤں کی باؤنوں کو سونا جائے اور ان کو توجہ دی جائے راجنیتی گروپ سے دیکھیں تو پچھلا جو سمیں نکلایا ہے پولٹیکل کرائیسس کے بعد سے پائلٹ کیمہ سننے نظر آرہا ہے راجستان میں سکریتہ بلکل سننے ہیں سننے راجنیتی میں کچھ نہیں ہوتا جس کے پیچھے جنتہ ہوتی ہے وہ نیتہ ہوتا ہے اور جس طرح سے پائلٹ صاحب نے کسانوں کو لے کر جو آندولن کیے ریلیاں کی آپ لوگوں نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے پائلٹ صاحب کو سننے کے لیے اور آج ہم لوگ بھی چھتر میں جا کر چاہے کوویڈ کا سمیں ہو چاہے اس کے علاوہ بھی کوئی سمیں ہو ہم لوگ چھتر میں رہ کر ہماری جنتہ کی سنوائی کرتے ہیں پائلٹ صاحب کو ہمیشہ سے مجبوطی دینے کے لیے ہم لوگ لادنو ویدھائک مکیش بھاکر نے بھی پورو ڈپٹی سی ایم سچین پائلٹ سے ان کے آواز پر ملاقات کے اور ملاقات کے بعد میڈیا کو اپنی پرتیقریہ آئے دی جتن پرساد کے بھاجپا جوئن کرنے کے بعد راجستان میں بھی ایک بار جو سیاسی سکھ بھاکٹ ہے وہ شروع ہو گئی ہے پورو ڈپٹی سی ایم سچین پائلٹ کے ہاں صوبے سے ہی ان کے جو سمر تک ویدائک ہیں ان کا جمع وڑا ہے ہمارے ساتھ ویدائک مکیش بھاکر ہیں بھاکٹ جی پائلٹ صاحب سے ملاقات ہوئی لمبی چرچہ ہوئی کس طرح کے مددو پر چرچہ ہوئی مکی طور پر جو کلے آئی سیسی کا کاریکرم اسی کو لے کر ہماری بات چیت ہوئی ہے اور اس میں ہم لوگ کیسے کاریکرم کو سفل بنائے اس کو لے کر ہم لوگوں میں ملنے آئے تھے اور اسی کو لے کر ہماری بات چیت ہوئی راجنیتی نکتی اور منتری مندل وستار کو لے کر پائلٹ صاحب نے حالیم بیان دیا اور لمبے سمیں سے مانگے لیکن پارٹی میں دس مہینے بعد بھی ابھی تک انہیں سنا نہیں گیا اس کو لے کر تمام جو پیڑا ہے وہ پائلٹ کیمی کے اور سے جائر کی جاری ہم لوگ ہمارے نیتا پائلٹ صاحب سے کہی ہے انہوں نے اوپر کہی ہے تو یہ چیزیں تو جو چل رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور ان باتوں کا مجھے لگتا ہے سمیہ رہتے ہیں ابھی نیستارن ہو جانا چیز سر آپ ہی کی پارٹی کے لوگ اسے بھگاوت سے جوڑ کر دیکھتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو کیونکہ سچین پائلٹ نے تو ابھی تک پارٹی کے خلاب کوئی بیان نہیں دیا لیکن اس طرح کا محول تیار کر دیا جاتا ہے کہ سچین پائلٹ راجستان بھگاوت کر رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں ایسی ایک معاملہ دس دن میں سنوائی ہوتی ہے اور یہاں دس مہینے بعد بولنے پر بھی اس طرح کی بات ہی کی جائے دیکھئے جو دیو اپنا کام کریں گے ہمیں اپنا کام کرنا ہے یہ راجنیتی ہے تو یہ کوئی سیدھا راستہ ہی نہیں کانٹو برا راستہ اس میں ہمیں جتنا سنگرچ کرنا پڑے گا وہ ہم کریں گے پیچھے کیا اور آگے بھی کریں گے اور جو بات پنجاب اور راجستان کی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ان کو اللہ کمان کو اچھے سے سمجھ گئے ان کا نیستارن کریں گے دائی سال کا سمیں کانگریس کو یہاں ستہ میں ہو گیا دائی سال میں منتری منڈل وستار راجنیتی نیوکٹی کو لے کر کاریکرتاؤں کو ابھی بھی انجار ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ بھی یوک کانگریس کے ادھیاکس رہے ہیں سنگٹھن کے کاریکرتا کے درد کو سمجھتے ہیں کیونکہ کاریکرتا کے روپ میں آپ نے کام کیا ہونا چاہیے دائی سال بیٹھ کے ہیں بچاوار دائی سال ان لوگوں کو ان کا پرتنیدی تو ملنا چاہیے اسی بات کے میں پکش میں ابھی پائلیٹ کیم کے جو بدائے کا ان میں پالا بدلنے کی باتیں آ رہی تھی پی آر مینا کو لے کر خبریں چلی وشو اندر سنگھ کو لے کر چلی کس طرح دیکھنے اس بات کو تو وہ ہی بتا پائیں گے اور مجھے نہیں لگتا پی آر مینا وشو اندر سنگھ جی کہیں گھوٹ بدل کے گئے وشو اندر سنگھ جی ملنے آئے پی آر مینا جی ملنے آئے اب کسی کا راز نیتک پرستیتیاں ہیں کسی کا کچھ کام ہوگا کسی کا کچھ ہوگا تو وہ مکھے منتری سے بات کرنے ملنے سے اگر پالا بدلنے کی بات کہی جائے تو مجھے نلتا وہ جائج ہوگی چاکسو ویدھائک ویت پرکاش سولنگکی نے بھی پوروی ڈیپٹی سی ایم سچین پائلیٹ سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد چاکسو ویدھائک نے کہا کہ پائلیٹ سے مہنگائی پر ہونے والے پردرشن کو لے کر چرچہ کی گئی ہے اس کے علاوہ ورطمان راجنیدک حالاتوں پر بھی چرچہ کی گئی سچین پائلیٹ کے یہاں آج ان کے سمرتک ویدھائکوں کے ایک بیٹھک ہوئی ہے جس میں ایک رنڈیتی تیار ہوئی اور چرچہ ہوئی ہے سولنکی جی لگاتار آپ ایسٹی ایسٹی کے مددوں کو بھی اٹھاتے ہو پائلیٹ سے آپ کے نزدیک رہے ہیں آپ مانے سر بھی گئے تھے کس طرح کی باتشیت ہوئی تھی اور دس مہینے کا سمیں گزر گیا ابھی بھی استثیت جس کیتا سے اُلٹا اُس سمیں جب آپ لوگ سکایت کھڑنے گئے تھے تمام آپ کے پاس پرتنی دی تو یہ تھا پائلیٹ ساپ کے بھی پچھین لے گئے تو پورے گھٹنا کرم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح سے اپنی بات دیکھئے جو چیز ہوئی ہے دس مہینے پہلے اُس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ آنے والے سمیں کے اندر بات سن کر اور سمائے جو کیا جائے گا کس طرح پر کیا جائے گیا کیا سمجھوتا ہوا یہ تو پائلیٹ ساپر اللہ کمان جانتا ہے ہمارے سامنے جو چرچہ ہوئی تھی جو ہم نے بندو رکھے تھے مششکر میں نے مانیوٹی کے بارے میں بات کی تھی وہاں بھی بات کی تھی آج احمد پٹیل جی ہمارے بیچ میں نہیں رہے لیکن میں نے یہی کہا تھا احمد پٹیل جی کو کہ پورے راجستان کے اندر مانیوٹی کی ہو جیسے ایسٹی کی ہو یا وہ چیز ہو جتنا بوٹ ہم دیتے ہیں اتنا بوٹ پرزنٹ کا ہمارے کو سرکار میں شیرنگ نہیں ملتا یہ اس سمیں بات ہوئی تھی تب انہوں نے کہا تھا بلکل اس بات کا دھیان رکھا جائے گا اسی طرح سے راجنی نکتیوں کے اندر بھی ان سماجوں کی پیکسی کے جاتی ہے تو یہ بات ہم بار بار میں اٹھا رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے دیکھا بیس بیس سال سے سمیدہ گرمی تھے ان کو اٹھا دیا گیا ہے تو یہ چیزیں کب تک چلیں گی تو کوئی نہ کوئی تو بولے گا بولے گا میں کوئی چیز کہہ رہا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنے سماج کے ہتنے بات کر رہا ہوں کانگریس کے ہتنے بات کر رہا ہوں کانگریس ایکلا بات نہیں کر رہا اگر میں کانگریس کاری کرتا ہوں کی بات کر رہا ہوں تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مت بنائیے جس کو بنانا اس کو بنا دیجئے لیکن جلد ہی بنائیے جس سے کانگریس کاری کرتا اپنا کام کرانے کے لئے کم سے کہا مہاں تو جاتا ہو سکیں عالا کمان سے بات ہونے کہ دس مہینے بعد بھی ان دیشاؤں پر ابھی تک گمبرتہ سے وچار نہیں اپایا ابھی سٹی ایسی کا کوئی منتری نہیں ہے جو سٹی ایسی کی باتوں کو اٹھائے جائے اور جس طرح کی ستتی پردیس میں سٹی ایسی کی پرتنیتی تم کو لے کرے کس طرح سے دیکھتے ہیں آگے کی رنڈ نیتی کیا ہوگی ابھی میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا آگے کی رنڈ نیتی کیونکہ ہم نے سب نے ایک ہی بات کہی تھی اس سے میں بھی جب گئے تھے آئے تھے یا کبھی بھی بات ہوتی ہے میرے وشش کر میں تو میری بات بتاؤں میں نے یہ کہا ہے پائلٹ صاحب کے ساتھ میں کہ میں آج بھی پائلٹ صاحب کے ساتھ ہوں کل بھی پائلٹ صاحب کے ساتھ تھا کون ہے کون نہیں ہے کون جائے گا کون آئے گا اس میں مجھے کوئی لیے نظر نہیں لیکن میں پائلٹ صاحب کے ساتھ ہوں پائلٹ صاحب کے وجہ سے جیت کے آئے تھا میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا یہی بات کر گئی اس لئے میں ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور جو مجھے واسطوں میں جیتنے لگتے ہیں جو مدے میرے چھتر کے ہیں یا راجستان میں جو دکھتا ہے کہ جس دلیت چھٹ کا ہم پرتنیتو کرتے ہیں اور پھر دلیتوں کی آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ نائنسافی کرتے ہیں یہ تھے ہمارساتھ ویدائیق وید پرکاس سولن کی جنہوں نے کھاک کی سوچین پائلٹ لگا تھا راجستان میں جو منتری منڈل ویستار اور راجنیتک نیوکتی ہیں انہیں کڑنے کی مانگ کرنے ہیں اور یہ جائج بات ہے کیونکہ SCST کی جو ویدائیق ہیں انہیں سمان روپ سے جس پرکار کانگریس کا ووٹ بینک SCST کو مانا جاتا ہے تمام پوروی راستان کی جو سیٹے ہیں وہ انہی ووٹوں کی وجہ سے کانگریس کی جھولی میں آئی تھی انہیں پرتنیتو دیا جانا چاہیے اور SCST کی آواز ویدان سبھام اٹھے اسی لئے منتری منڈل ویستار اور راجنیتک نیوکتی میں SCST کو اپنا حق دیا جانا چاہیے اس کو لے کر لگاتار وید پرکا سولنگ کی بیان دیتے رہے اور اپنی بات کو رکھتے آئے ہیں وہیں ہم آپ کو بتا دیں دلی کچھ کو لے کر ابھی پائلیٹ خیمے کے تمام ویدائیوں کو نکایا کہ ابھی تک کسی پرکار کی رنڈ نیتی پارٹی آلہ کمان سے ملنے کی نہیں بنائی ہے بھوش میں یادی اس پرکار کی کوئی بات ہوتی ہے رنڈ نیتی ہوتی ہے تو وہ میڈیا کو بتائیں گے سویوکی جیتے شرمک ساتھ لوکیس ناغن نیوز انڈیا جے پور تو یہ راجنسان میں انلوک کو لے کر نئی گائیڈلین جاری ہونے کے بعد گروہار سے پریون کا سنچالان بھی شروع ہو چکا ہے روڈویز بھی اپنی سولہ سو بسوں کا سنچالان کر رہا ہے تو وہیں نیجی بس آپریٹرز کو بھی گائیڈلین میں صبح پانچ بجے سے شام پانچ بجے تک کا ہی سمیں دیا گیا ہے جس کے چلتے نیجی بس آپریٹرز کا کہنا ہے کہ اس سمیں میں پہلے ہی پریابتی آتری نہیں مل پا رہے تھے جس کے چلتے گاڑیوں کا خرچہ تیل بھاڑا ٹیکس آدھی کا پیسہ نہیں چکا پا رہے تو وہیں دوسری اور سرکار نے سمیں سیما کی پابندی کر دی اس سے ہمارے اوپر آرتھک بھار بڑھ رہا ہے اور اسی کو لے کر بس آپریٹرز سے بات کی سموالہ تھا تاریخ سے تمام روڈویج کی بسیں نیجی بسیں چلنے کے لیے راجے سرکار نے انہمتی دے دیئے لیکن کچھ ایک نیجی بسوں کے جو آپریٹر ہیں جو ان کی جو سنگتن بنے ہوئے ہیں انہوں نے آلہ کی منع کیا ہے کہ ہمیں جو صبح پانچ سے شام کے پانچ بجے تک جو سمیں دیا گیا ہے وہ پریابت سمیں نہیں ہے بس ایک استان سے دوسرے استان پر جانے کے لیے کئی طرح کی سمجھیں آتی ہے پریابت یاتری بار بھی انہیں نہیں مل رہا ہے فلال تو اس طرح کی ٹائمنگ کی باؤنڈیشن کو ہٹایا جائے سمیں سیما کو بڑھایا جائے وہ ان سب کی مانگیں ایک جو بس آپریٹر ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم سے بات کریں گے کس طرح کی بیوستہ ہیں ایک مہینے بعد لگ بک بسوں کا سنچال پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے ابھی تو کیا یاتری بار کم ہے بہت کم یاتری بار ہے ایک ایک گھنٹے میں بس نکل رہے اس میں بھی سواریاں نہیں نکل رہی ہیں جتنے سمتہ کی سرکار نے پرمیشن دیر کیا اتنی بھی سواریاں نہیں نکل رہی ہیں ابھی تیل کا باہر لمسا سو روپے کے آس پاس چل رہا ہے تو خرچہ نکالنا بھی مشکل ہو رہا ہے آپ کس روٹ پر چلا کرتے تھے پہلے کتنا یاتری بار آیا کرتا تھا آج کا جو ٹائم ہے وہ پانچ سبے پانچ سے شام کے پانچ بجے تک تھا پہلے سواریاں لگ بگ سو کلومیٹر کے اندر گاڑیں سیٹنگ ہو جاتی تھی ابھی پورے رستے میں سیٹنگ نہیں ہو رہے گاڑی پھر اوپر سے تیل خرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ابھی ایک گھنٹہ میں ایک گاڑی نکلی ہے اور پہلے پندر پندہ منٹ پہ دس دس منٹ پہ گاڑی چلتی تھی وہ بھی سیٹنگ ہو جاتی تھی ابھی ایک گھنٹے میں سیٹنگ نہیں ہو رہے گاڑی پہلے ایک ایک فیرے کے اندر لگ بگ کتنا خرچہ آ جائے کرتا تھا کیا لوگوں کا کراہ رہتا تھا کتنا کیا رہ جاتا تھا کراہ تھا ابھی تو روڈ میں بڑھے نہیں تو نیجی بسوں کون زیادہ کراہ دے گا نیجی بسوں ویسے کراہ کم دیتے ہیں ابھی خرچہ تو اور زیادہ ہو گیا پہلے جیسے گاڑی ایوریز دس جار روپے ہوتے تین کا خرچہ ہوتا تھا بارہ جار روپے خرچہ ہو گیا تو بیس پچیس پرسینٹ خرچہ بڑھ گیا ہے ابھی تیاتری بار گھٹ گیا ہے تو ابھی تو ٹیکس اور باقی خرچے بھی مشکل سے نکلنے والے ہیں کیونکہ یاتریوں کی پریشانی آپ کی پریشانی تمام ایسی چوزیں لوگوں کو کس طرح کی شویدہ ہیں ابھی تک جو پہلے ملا کرتی تھی وہ ابھی نہیں مل رہی ہے اس طرح کی آگے کیا امید کرتے ہیں آپ سرکار سے کہ سرکار ایسا میں سیما کو بڑھائی گی سرکار سے امید کرتے ہیں وہ ٹیکس میں چھوڑ دے سرکار سے پابندیاں ہیں وہ بھی ان میں چھوڑ دے تاکی لوگوں کو آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہو ابھی جیسے پانچ بجے کا گھر دیا گی پانچ بجے بعد میں آنے جانے میں پابندیاں وہ پابندیاں کھول دے تو کیا لوگوں کو ان کو بہنے رہے پانچ بجے بعد ہم جائیں گے تو ساتھ نہیں ملے گا ٹیمپو بکر نہیں ملے گا وہ چھوڑ بھی مل جائے تو ان کو کیا تھوڑی ہے سہولیت ہو جائے گی تو دیکھئے یہ تھے جو بس آپریٹر ہیں وہ ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ سرکار کو کئی نہ کئی جو سمیہ سیما ہے اس میں چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ جو یاتری ہیں وہ ایک استان سے جب دوسرے استان تک جانے جاتے ہیں تو انہیں واپس آنے کے لیے بھی سادن چاہیے حالانکہ روڈویج کی سوئیدہ ہیں انہیں مل سکیے لیکن نیجی بسویں سرکار کو اتنا ہی ٹیکس پی کرتی جتنی روڈویج کی بسے کرتی ہے اتنی جو سارے ٹیکسز ہیں وہ سارے ہی پی کرتے ہیں اس کے باوجود انہیں سمیہ سیما میں باندھ دیا گیا ہے تو کہی نہ کہ ان کے اوپر ایک آرثیق بوز ہے تو سرکار کو ان کی کہی نہ کئی سوڑ لینی چاہیے کیمرہ پرسنسلیس گویل کے ساتھ مبارک خان نیز انڈیا جائپور رازانی جائپور میں لمبے سمیہ سے کورونا کے چلتے آٹیوں سے سمبندت کام ٹھپ پڑے تھے تو وہی بیتے دو دن سے ایک بار پھر پرادشک پریون کاریالوں میں لائسنس سمبندی ریجسٹریشن کاموں کے لیے لوگ کاریالے تک پہنچنے لگے ہیں حالانکہ پہلے جہاں پرتی دن دو سو چالیس لائسنس کا سلوٹ ہوا کرتا تھا تو وہی فلال لگوک چالیس سے پیتالیس لائسنس ہی بنائے جا رہے ہیں اسی پر موقع سے حالاتوں کا جائزہ لیا نیوز انڈیا سمواد اتا مبارک خان نے لمبے سمیہ بعد پردیش کے پریون کاریالوں میں جو لائسنس بنانے سمبندی لوگ ہیں یا ریجسٹریشن سے جو لوگ ہیں جن کو کروانے جو پریون سے سمبندی جتنے بھی کام ہوتے ہیں جو پردیشک پریون کاریالوں میں لوگ پہنچ رہے ہیں لگے سمیہ بعد لوگ پہنچ رہے ہیں اپنے کاریالوں میں پہنچ رہے ہیں اپنے کام کے نشتارن کو لے کر لوگ پہنچ رہے ہیں جو کاؤنٹر ہیں ان کے اوپر لوگ پہنچ رہے ہیں دھکاری کرمچاریوں سے اس سمبند میں بات کر رہے ہیں اپنے کام کو کروا رہے ہیں تو اسی کو لے کر ہمارے ساتھ جو ڈی ٹیو ہیں لائسنس سنجے شرما وہ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے سر کتنے سلوٹ میں پہلے بنا کرتا تھا اب ایک بار پھر سے شروعات ہو چکی ہے ان لوگ ٹو کے دورا پہلے دو سو چالیس لائسنس رینوول اور ڈپلیکیٹ ہوا کرتے تھے اب ہم نے سو کا سلوٹ رکھ رکھا ہے لیکن اس میں چالیس پہنٹالیس لوگ آتے ہیں ابھی وہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں جن کے لائسنس ٹریفک پولیس دوارہ جب کیے جاتے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں ان کو تین تین مہینے چار چار مہینے ہو گئے تو وہ لائسنس لینے آ رہے ہیں کچھ لوگ یہ پوچھنے بھی آ رہے ہیں کہ ہمارا کب نمبر آئے گا کیا ہے گائیڈ لائن کی پالنا کو لے کر کس طرح کی ویوستہ ہیں دیکھی جاری لوگ باگ ماسک بھی لگائے ہوئے ہیں تو کیا کچھ انتظام یہاں ہے اب یہاں جہاں دو سو چالیس لائسنس بنتے تھے اس کے حساب سے کیول چالیس لائسنس ہی بنتے ہیں اور اس میں بھی چھ سلوٹ ہیں تو ہر گھنٹے میں مسکل سے پانچ یا چھ لائسنس بنتے ہیں تو کرونا کا دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے کمیشنر صاحب کا کوئی آدھے سائے گا کہ اگر لائسنسوں کی سنکھیا میں اور بردھی کی جائے گی تو ہم سلوٹ ان کے اور بڑھا دیں گے دیکھیں یہ تھے جو ڈیٹیو ہیں سنجے شرما انہوں نے جس طریقے سے بتایا گائیڈ لائن کی پوری طریقے سے پالنا کروائی جاری ہے جو لوگ انہیں کسی طرح کی پریشانی ہوتی تو کاؤنٹر پر سمپر کر سکتے ہیں پہلے جہاں دو سو چالیس لائسنس دن کے یہاں بنائے جاتے تھے لوگ ڈاؤن سے پہلے وہیں اب لگ بک چالیس سے پہنٹالیس لائسنس بنائے جا رہے ہیں رجیسٹیشن سنبندید کام بھی شروع ہونے جا رہے ہیں تو اس طرح کی تمام ویوستہ ہیں پرادیش ایک پریون کارڈیل میں پردیش بھر کے اندر دیکھی جا سکتی رونک فیر سے لوٹ چکی ہے اور جن لوگوں کے لائسنس لمبے سمیے سے اٹکے ہوئے تھے ان کی بھی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے کیمرا پرسن سورج گوہل کے ساتھ مبارک خان نیز انڈیا جائپور تمہیں راجستان میں جہان لمبے سمیے کے بعد کورونا سنکرمن کا خطرہ کم ہونے سے تمام ویبھاگ ایک بار پھر پٹری پر لوٹتے نظر آ رہے ہیں تمہیں پریون ویبھاگ بھی اب اپنی تیاریوں میں جوٹ چکا ہے پریون آیوکت مہندر سونی لگاتار پریون ادھیکاریوں اور پردیش کے تمام آٹیو ڈی ٹیو کے ساتھ ورچول بیٹھا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اب کورونا سنکرمن کے بعد پریون ویبھاگ کے روکے ہوئے کام یا پھر لائسنس سنبھندی کام رجسٹریشن فٹنس آدھی کاموں کو لے کر سنبھندت ادھیکاریوں سے چرچہ بھی کر رہے ہیں پریون ویبھاگ میں جو لائسنس کی جو نیمیت پرکریا تھی وہ کل سی سٹارٹ کر دی گئی ہے اور راجی سرکار کے آدھیس انسار اور گرے ویبھا کی جو گائیڈ لائنس ہیں ان کے مطابق پریون ویبھاگ نے پرسوں آدھیس نکال دی ہیں تو اس میں جتنے بھی ڈی ٹیو اور آرٹی آفیسز ہیں ان میں پچیس پرسنٹ جو لائسنس ہیں نا وہ بنیں گے بھی ہیں نا تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن بھی ہو اور کورونا کی مہا مارس سے لوگوں کا بچاؤ بھی ہو تو کل جو ہمارے پریون ویبھاگ کی میٹنگ تھی ویسی تھی سبھی ڈی ٹیو اور آرٹیو کی تو اس میں بھی جیسے کئی ایسیوز تھے تو ان میں سے ایک ایسیو یہ بھی تھا کہ ڈیڑھ مینے کے بعد میں لوگ ڈاؤن کے بعد میں آفیس کھل رہے ہیں تو اس میں کورونا مہا مارس سے لوگوں کے کس طریقے سے بچاؤ کیا جا تو یہ پردیش بھر میں لمبے سمیں سے اٹکی بھرتیوں کو لے کر کورونا سے پہلے بیروزگار دھرنے پردرشن کے مادھیم سے سرکار کا ویروت کرتے دکھائی دے رہے تھے تو وہیں آپ لوگ ڈاؤن کے چلتے یہ بیروزگار سوشل میڈیا کے مادھیم سے اپنی مانگ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی کو لے کر بیروزگار ایک اکرت سنگ کے پردیش ادھیکش اوپین یاداواج راج کرم چاری بورٹ کے چیئرمن ہری پرساد شرمہ سے ملاقات کرنے پہنچے اور لمبے سمیے سے لمبت بھرتیوں کو لے کر انہیں افغت کر آیا ساتھی پٹوار گرام سید آج بھرتیوں کی پرکشہ کی تھی جلد سے جلد جاری ہو اور ساتھی جن بھرتیوں کی پرکشہ ہو چکی ہے ان کا ریزلٹ بھی جاری کیا جارتا تاکہ بیروزگاروں کا انتظار ختم ہو سکے پٹواری ہے سب سے بڑی بھرتی ہے جس میں تیرہ لاکھ انچاس لوگوں نے آوی دن کیا ہے کرچی پرکشہ ہے سٹونو گرافر ہے جائین بھرتی ہے اس کا علاوہ ریڈیو گرافر لیپ ٹیکنیسین ہے اسی جی ہے ان تمام بھرتیوں کے لئے ملاقات کی ہے اور چین میں مہدین آس پاس اندے گے پٹواری اور ان بھرتیوں کریں گے اور کچھ بھرتیوں کا پرینام اسی بہنے میں نکالیں گے اور ریڈیو گرافر سمندی جو جانچ کا تھا وہ انہوں نے جانچ کر کے اور سمندید سواشتی بھاگ کو شوب دیا ہے اس کا علاوہ کل مہم مہم مکہ مدی جی ملاقات ہوئی اس میں جو ہم ڈو گرافر ڈو گنا کے مانگ کرے اس پر سہمیتی بنی ریڈ دو سولہ سولہ